ہیلو ویورز ورلڈ افیرز کے ساتھ میں ہوں انعیت اللہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ فرس ٹائم ہے کہ ریشیا نے ایک چھوٹے سے ملک کے ہاتھوں شکست کا سامنا کیا ہے دو سال کے بعد آخر یوکرین نے کامیابی حاصل کر لی اور ریشیا کا ایک بہت ہی بڑا شہر اپنے پورے قبضے میں کر لیا ہے آخرکار یوکرین جیسے چھوٹے ملک نے اسے کیسے کیا اور ریشیا کا ڈیفرنس سسٹم کیسے ناکام گیا یہ سارے ڈیٹیلز اس ورلڈ افیرز کے ویڈیو میں ریشیا کے صدر ولادمر پیوٹن نے یوکرین کے زیلنسکی کو سبق سکھانے کے لیے چوبیس فروری دو ہزار بائیس کو ریشیا نے ایک بہت ہی بڑا حملہ کیا یوکرین کے اوپر اور ریشیا کا خیال تھا کہ یوکرین جو ہے وہ ریشیا کے خلاف کچھ نہیں کر سکے گا اور یوکرین کو ایک بہت ہی بڑا سبق ملے گا اور یوکرین امریکہ اور ویسٹ کے اور ملکوں کے اشاروں پہ نہیں چلے گا اور کبھی بھی نہیں سوچے گا کہ وہ یورپی یونین یا نیٹو کو جوائن کرے چھے آگستو ہزار چوبیس کو ریشیا کا یہ خواب جو ہے چکنا چور ہو گیا کیونکہ یوکرین نے ایسا کچھ کیا ریشیا نے جس کا کبھی خواب میں بھی سوچا نہیں تھا ریشیا صدر بار بار اپنے سپیچز میں ویسٹ کو دھمکی دیتے رہے کہ اگر ویسٹ نے یوکرین کی مدد کی تو ریشیا جو ہے ایٹم بوم استعمال کرنے میں دیر نہیں کریں گے اور پورے خطے میں جنگ شروع کر دیں گے لیکن ریشیا کے صدر کے ان دھمکیوں کا ویسٹ کے اوپر اور یوکرین کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں پڑا یہ یوکرین کے بارڈر پہ ریشیا کا سٹی ہے کرسک آخرکار یوکرین نے بہت سٹیڈی کی کہ ریشیا کا کون سا سٹی ڈیفرنس کے حوالے سے ویک ہے جہاں پر یوکرین قبضہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ فرس ٹائم تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جب جرمنی نے اس شہر پہ حملہ کیا تھا لیکن اس کے بعد اس شہر کو آزاد کرانے میں ریشیا کامیاب ہو گیا کیونکہ جرمنی کو شکست ہوئی امریکہ برطانیہ اور ان کے اتحادیوں کی طرف سے لیکن اس بار ایسے ابھی تک نہیں ہوا ہے کیونکہ فیلہار ریشیا جو ہے لڑائی میں یوکرین کے خلاف اکیلے ہیں اور یوکرین کے ساتھ ویسٹ بھی ہے جو فیننشلی بھی سپورٹ کر رہا ہے ملیٹرلی بھی سپورٹ کر رہا ہے چھے آگسٹ کو یعنی دوہزار چوبیس کو یوکرین کے تین سو جو ہے وہ ٹروپس نے بہت اسٹڈی کرنے کے بعد اس شہر کا رک کیا اور بہت ہی تیزی سے یہاں پر بمباری کی اور خوف کا ایک فضاء قائم کر دیا اور اس میں جو ہے جو چیزیں ان کے سامنے آئی شاپس ہوں لوگ ہوں سب پہ بم برسائے اور فائنلی نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی ریشنز تھے وہاں پر انہوں نے بھاگنے میں آفیت سمجھی یہ کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے اس کی آبادی جو ہے وہ بارہ لاکھ ہے تو بارہ لاکھ کے آبادی کے لوگوں کو ریشن ٹروپس جو ہے ایسے چھوڑ کے بھاگ گئے اور پھر کیا ہوا کہ یہ پورا کا پورا شہر جہاں آٹھ سو تک گاؤں ہیں یہ سارے آ گئے ہیں یوکرین کے قبضے میں اب جو ہے یوکرین کے ٹروپس کا مکمل یہاں پر قبضہ ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ رشا جس کے پاس مانا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں ایٹامک بومز جو ہے وہ رشا کے پاس ہیں طاقت میں بھی سب سے زیادہ ہے لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی یہ جو شہر ہے رشا کا وہ چھے آگست سے یوکرین کے قبضے میں ہے اور رشا جو ہے اس کو چھڑانے میں ابھی تک وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ فرس ٹائم ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یعنی انیس سو چوالیس اور پہنٹالیس کے بعد کہ یوکرین کو یہ بہت ہی بڑی کامیابی ملی ہے کہ وہ جو ہے رشا پہ حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے رشا کا ایک بہت ہی بڑا شہر جو ہے اس کو اپنے قبضے میں لانے میں کامیاب ہو گئے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ رشا کے گیس کاریکشنز بھی جاتے ہیں وہ بھی جو ہے یوکرین کے ٹروپس نے تباہ کر دیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس شہر سے جو کنیکٹ ہونے والے برجز ہیں رشا کے ساتھ ان کو بھی یوکرین کے ٹروپس نے تباہ کرنا شروع کر دیا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ رشن جو ائر فورس ہے رشن جو ملیٹری ہے وہ اپنے ایک شہر کو کنٹرول کرنے میں پرٹیکٹ کرنے میں بلکل ہی ناکام گئے ہیں رشن صدر کی طرف سے طاقت کا مظاہرہ کرنے کے بہت دعوے کیے جاتے تھے کہ ہم جو ہے یوکرین کو ایک بہت ہی بڑا سبق سکھائیں گے لیکن یہ چیزیں جو ہے اب بلکل اُلٹ پُلٹ ہو گئی ہیں اور اب جو ہے یوکرین رشیا کو سبق سکھا رہا ہے یہ آپ فوٹیجز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب یوکرین کے ٹروپس نے حملہ شروع کیا تھا اس کرک سٹی پہ یہ آپ چائنا کے گلوبل ٹائمز کی خبر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو ہے اس رشیا اور یوکرین کی لڑائی میں نیبرنگ اسٹیٹس بھی شامل ہو سکتے ہیں یعنی کہ اب رشیا کے بعد اور تو کوئی چارہ نہیں ہے اب ہو سکتا ہے کہ جو یوکرین کے پڑوسی ممالک ہیں ان کو ڈسٹرپ کرنا شروع کر دے پھر نتیجہ جو ہے اس کا سنگین بھی نکلے گا کیونکہ بہت سارے ممالک جو ہیں یورپی یونین کا بھی حصہ ہیں تو پھر جو ہے یہ جنگ جو شروع ہوگی تو اثرات زیادہ ہوں گے لیکن رشیا کی کوشش اسرائیل کی طرح اس طرح ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ملک انوالو کیے جائیں تاکہ اس جنگ کا کوئی اختتام ہو سکے اسرائیل کی طرح اختتام ایسے ہو جس میں رشیا کی فتح دنیا کو دکھائی دے برحال جو ہے سیچویشن بہت کرٹیکل ہے رشیا اور یوکرین کے درمیان اور فیلحال تو یوکرین نے ایک بہت ہی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے اس کامیابی کو یوکرین والے اپنے پاس رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں یہاں جو ہے رشیا اپنے شہر کو واپس لینے میں کامیاب ہوتا ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں اپنا بہت بہت خیال رکھیں